اسلام علیکم میں ہوں جی ایس نیو سٹوڈیو سے ہی شیاسی اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف حال یہ شدید برف باری کے باعث شترال کے مختلف وادیوں کے سڑکے ہر قسم کے ٹرافک کے لئے بند ہوئی تھی تاہم محکمہ سی اینڈیو کے مشینری دن رات کام کر کے وادیے بیوری ارسون جنجیریت کو کا راستہ کھول دیا گیا جبکہ شیشی کو سڑک پر کام چاری ہے تفصیل گل حماد فارو کی کس ریپورٹ میں حال یہ شدید برباری کی باعث وادی بمبرید، درمبور، ارسون، شیشی کو جنجیریت کو بیوڑی اور دیگر علاقوں کے راستے ہر قسم ٹرافک کے لئے بن ہوئے تھے مین روڈ اور چترال بازار سے انیچے کی مشینری نے برف ساب کیا جبکہ ان وادیوں سے محکمہ سی اینڈیو یعنی کمیونکیشن اینڈ ورکس برف ساب کر رہی ہے مکمہ سی ایڈبلو کے ایگزیکٹیو انجینئر تاریخ مرتضی اور از ڈیو ویقارخان کی حدیعت پر اٹکہ دار حضرت علی نے بمبرید کا راستہ انیچ تک، رمبور کا سڑک بندک تک جبکہ شیشکو کا راستہ پتیگال تک کول دیا تاہم شیشکو سڑک پر مسلسل بربانی اور مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتر گرنے سے کام میں کافی ریکاورٹ پیدا ہو رہی ہے دن رات محنت کے بعد اب وادی ارسون، جنجردکو اور بیوڑی کا راستہ ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق وادی کیلاش کا سڑک انیچے کے پاسے مگرد سے برب سینڈ ویو والے ساب کر رہے ہیں امید ہے کہ بہت جل شیشکو کا راستہ بھی مکمل طور پر ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی چھترہ سے میرو چیپ اہونزازہ گولوں فاروقی جیس ٹی وی یوکے